اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے چکن ملائی ہانڈی بنانے کی ریسیپی لائی ہوں کم مرچ مسالوں کے ساتھ بھی ایک بہتی شاندار کھانا بنا کے تیار کیا جا سکتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے اید سپیشل ریسٹورنٹ اسٹائل بہتی مزیدار سی چکن ملائی ہانڈی بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے ہم بنائیں گے ایک ایسے طریقے سے کہ آپ کو اس میں بہت ساری گریوی بھی ساتھ میں دیکھنے کو ملے گی مسالہ اس کا اتنا شاندار ہوگا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ہانڈی لیے اس میں سب سے پہلے ہم نے ون فارت کپ ککنگ آئیل لے لینا ہے آئیل کا استعمال تھوڑا کم کیجئے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں رفلی کٹی ہوئی ہے کوئی میں نے اسے بارک کٹ کے نہیں لیا ہے تو اس کی ریزن بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ویڈیو میں یہاں پر پیاز کو ہم نے کچھا پکا فرائے کرنا ہے یعنی کہ صرف سوتے کرنا ہے پیاز کا کلر چینج نہیں کرنا ہے اتنی دیر پکائیں گے کہ پیاز ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اب اس میں میں ڈالوں گی ہری مرچیں تقریباً میں نے چار سے پانچ ہری مرچیں اس میں ثابت شامل کر دی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہماری ہلکی ہلکی سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے بس پیاز کا کلر چینج نہیں کریں گے بس اتنا پکا لیں گے کہ پیاز کی کچھے پن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اس میں سے دور ہو جائے تو یہاں الحمدللہ پیاز ہماری بلکل پرفیکٹ فرائے ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پیاز کو تھوڑا سا پہلا ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے اسے پیس لینا ہے تو یہاں ہم نے اسے مکسر میں ڈالنا ہے اور اب اس میں میں پسا ہوا ناگیل اس میں شامل کرنا ہے تو یہاں پر ٹوٹل ہم نے دو ٹیبل سپون بھر کے پسا ہوا ناگیل اس میں اٹ کر دیا دہی اس میں ڈالیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ثری فورت کپ میں اس میں دہی شامل کر رہی ہوں آدھا کپ سے میں نے زیادہ دہی لیے اب ان ساری چیزوں کو پیس کے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائن سا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اب جو کوکنگ آئل بچا ہوا ہے جس میں ہم نے پیاس فرائے کی تھی اسی میں ہم نے چکن شامل کرنی ہے تو یہاں پر تقریباً سات سو پچاس کرام میں نے چکن لیے میں یہاں پر بانلیس چکن کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم ملائی ہانڈی بنا رہے ہیں تو اس میں بانلیس چکن زیادہ اچھی لگتی ہے آپ چاہیں تو ہڈی کے ساتھ بھی چکن لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو چکن کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کرتے جانا ہے ساتھی میں جواتری کا ایک پھول اس میں ڈال دیں گے اسے بہت اچھا فلیور آئے گا دو ہری الائچی اس میں شامل کرنی ہے اب ہم نے چکن کو خوب اچھی طرح سے ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ چکن کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تین سے چار منٹ تک آپ نے چکن کو پہلے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن الحمدللہ بہت بہترین سی فرائے ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے پیسہ ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ بھی مزید کچھ سیکنڈز تک ہم نے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے چکن دیکھیں الحمدللہ ہماری بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اب اس میں نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون اس میں زیرہ شامل کیا ہے پیسہ ہوا زیرہ اور ایک ٹی سپون یہاں پر کٹا ہوا دھنیا اس میں شامل کر دیا ہے آپ نے بھی چھوٹا والا چمچی استعمال کرنا ہے زیادہ نہیں کوانٹیٹی آپ نے ڈالنی ہے ان مسالوں کی اب مسالوں کے ساتھ بھی دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اسے میکس کر لیا ہے اور چکن میں سے بہت بہترین سی خوشبو آنے لگی ہے کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا چینج ہو چکا ہے اب ہم نے جو مسالہ پیسٹ بنا کے رکھا تھا پیاز دہی کا تو وہ اس میں شامل کر دیں گے پانی تھوڑا سا میں نے میکسر میں ڈالا ہے اور یہ بھی اس میں شامل کر دیا مسالہ اس کا ضائع نہیں کرنا ہے ہمیں بلکل بھی تو یہاں پر اب ہم نے اسے اچھی طرح سے پہلے ایک بار ملا لینا ہے اس کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے ڈھک کر ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اسے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ چکن بھی اس میں اچھی طرح سے ایک دم سوفٹ ہو جائے تو چلیے میں اسے کور کر دیتی ہوں اور گیس کا فلم ہم نے لو رکھنا ہے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تو ٹوٹل یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بیچ میں بھی میں نے ایک بار چمت چلا لیا تھا تاکہ نیچے نہ لگے تو یہ دیکھئے مسالہ اس کا اچھی طرح سے پک چکا ہے اس میں جو آئل تھانا وہ الگ سے سیپرٹ ہونے لگا ہے اور چکن بھی ہماری ایک دم سوفٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پر بلائی تو یہاں پر میں دودھ کے ساتھ ڈال رہی ہوں تقریباً آدھا کپ دودھ اور یہاں پر آدھا کپ کے برابر دودھ کی بلائی میں نے اس میں شامل کی ہے آپ چاہیں تو یہاں پر فریش کریم کا یوز بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں ہوں تو آپ بھی اس طرح سے دودھ کی بلائی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو میں نے آدھا کپ دودھ کی بلائی اور آدھا کپ اس میں دودھ کا شامل کیا ہے اس سے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا کٹی ہوئی کالی میرچ اس میں ایٹ کر دی ہے ایک ٹی سپون بھر کے یہ آپ نے لاسٹ میں ڈالنی ہے تاکہ اس کی بہت اچھی سی خوشبو آسکے تو یہاں دیکھیں میں اسے اچھی طرح سے پکا رہی ہوں آپ اس کا کلر چیک کیجئے کتنی سلکی سمودی سی اس کی گریوی یہ بن کے تیار ہو رہی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اب ہم اس میں فلیور بڑھانے کے لیے اس موک لگائیں گے لاسٹ میں تاکہ اس کا اصل مزہ آسکے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے اوپر سے بس اسے کور کر دیں گے فوراں سے ڈھک کر ہم نے اسے رکھنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ اس موک کا اچھا سا فلیور آجائے چکن میں اور مسالوں میں تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ اتنی زبردست اس کی خوشبو آگئی ہے اور یہ دیکھئے آپ اس کی لک چیک کیجئے اوپر سے بارک کٹی ہوئی ہری میرچیں اس میں ڈال دیں گے ہم جو کہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو یہ دیکھئے ہماری آج کی یہ چکن ملائی ہانڈی بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے بہت ہی بہترین سی سلکی اور بہت ہی زبردست اس کی گریوی بنی ہے ذائقہ بہت اچھا ہے تو آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا دعوتوں کے لیے بنائیں یا پھر اپنی فیملی کے لیے بنائیں تو بنانے کے بعد اپنا فیڈ بیک بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سب کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ